پنجاغ سیکریٹ انفو میں آپ کو ویلکم کرتا آج ہم بنا رہے ہیں ملائی سے کی تو آئیں چلتے ہیں کی کی طرف اس دیکھچے میں میں نے ڈال لیا ہے دس کلو ملائی دس کلو جب ڈال لیا ہے اور اس کو مسلسل آگ جلائی اور چم چلائی کہ نیچے لگ نہ جائے جب میں نے اس میں دس کلو ملائی ڈال لیا ہے اور اس ملائی میں ایک کپ آٹے کا ڈال لیا ہے چھے بلک کپ ہوتا ہے اور اس کو مسلسل ہلانا ہے کہ یہ نیچے لگ نہ جائے جب نیچے لگ جائے گا تو یہ بلائک ہو جائے گا اور جب یہ بلائک ہوگا یہ جو ہوتا ہے یہ ملائ دہور یہ لسی جب لسی لگ جائے گی نیچے تو یہ غزیکہ بھی چینج ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا اس کلر بھی صحیح نہیں آگیا چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گا کہ یہ کی کس طرح مینہ تیار کی ہے اور کتنی مینہ تیسم ہے ساتھ ساتھ لیتے ہیں اس کو جب جب تیار ہوگا اس کے سٹیج میں آپ کو بتاتے جاؤں گا آپ بھی گھر میں بنائیں یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے آٹھا اس میں لائد میں ڈالنا ہے آٹھا ڈالنے سے یہ جو لسی ہوتی ہے نا یہ اس میں مل کر نیچے بیٹھ جاتی ہے تو ایسا تو اگر لسی ہو تو وہ جلنے لگ بڑھتی ہے جلدی جلدی اور آٹھا جلدی جلتا نہیں ہے اس سے اس کے کلر مائی فرق نہیں آتا یہ بھی دیر ہے تھوڑی پھر یہ کیلید ہو جائے گا یہ جو آپ کلر رہ درہ رہ کی کہنا پیارا کلر ہے یہ باستہ ستہ یہ کو سفید سفیدہ لسی ہے یہ ختم ہونی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا بالکل تو وہ طریقہ کار یہ ہے میں نے تو انتاس لیٹر انتاس کلو یا لیٹر کہہ رہے ہیں یہ ملائی تھی اور اس میں ایک کپ ڈال ہے آٹھے کا اور اس کو مسلسل چمچے سے لائے کہ نیچے جل نہ جائے تو آہ کو تیمہ ہی رکھنا ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے فیدہ ہے جلدی جلدی کرنے سے وہ تو جائے گا پر گی جال جائے گا جب گی جال جائے گا تو جو دس کلو میں سے گی پھر کام نکلے گا ایسے آپ دس کلو ڈال ہے اس کے بعد اس کو وزان اس کا کریں گے بعد میں پتا چل جائے گا کتنا گی نکلے دس کلو میں لائے دس کلو میں لائے گا پھر یہ آپ کو بعد میں پراست بتاتے ہیں دس کلو میں لائے گا جو لس ہی ہے یہ گی میں ابل نہیں لگ پڑی ہے وہ جو گی ہے وہ اب گرم ہونے شروع ہو گیا جب گی گرم ہوتا ہے تو لس ہی جو ہوتی ہے جلدی ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے اب یہ اس میں جلدی جلدی مکس ہو رہی ہے اور اب مکس کرتا ہوں تو یہ خود بخود کی لائے دا ہونے شروع ہو گیا اب تھوڑی دیر ہے بھارا ہستہ ہستہ لائے دا ہور ہے لس ہی بالکل نیچے بیٹھتے جا رہی ہے لسی جو جو نیچے بیٹھتے جائے گی کہ یہ بلکل صاف ہوتا جائے گا اور یہ بھی جو نظر آ رہا ہے یہ جو نظر نہیں آئے گا ابھی تھوڑی سی چکن آٹ ہے اس میں لسی میں جیسے جیسے لسی ختم ہو گی کہ یہ بلکل صاف ہو جائے گا یہ جو لسی ہے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گی ابھی یہ کچھی ہے جب یہ پاک جائے گا تو لسی جو خود بخود نیچے بیٹھنی شروع ہو جائے گی جب لسی نیچے بیٹھ رہی تب جا کے اس نے فینل ہونا ہے یہ دیکھنا ہے اس میں چکن آٹ ہے لسی میں گر رہی ہے نیچے مجھے تیر ہے تھوڑی سی کیونکہ یہ جو اوپر ہے نیچے یہ بلکل نیچے بیٹھ جائے گا پھر اس کو پیچھے ایسے کر کے گئے کو لائدہ برطن میں ڈال لیں گے پھر جا کر ہمارے کے پراث مکمل ہونے اور کی لسی سے لاز ہونے کی ہمارے تیار ہونے کو ہے اوپر سے جو لسی تھی وہ ختم ہونے رہی ہے آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہی ہو گئی جائے یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے سیڑ پہ اس کو اب یہ تھوڑی رہ گئی ہے کنچر کنی آہستہ آہستہ آج تیز نہیں کرنا آہستہ آہستہ سالہ جلانا ہے آہستہ تیز جلائیں آہستہ جائے گا جو کی نیچرل کلر ہے یہ خراب ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا اس کلکل تھوڑا سا چینج ہو گئے پہلو وائٹ تھا بلکل اب چینج ہو گئے حیال کرنا نیچے جل نہ جائے چمچ اس کو ہلاتے رہنا ہے مسلسل بھی نہیں ہلاتے رنشیک بھی کرنا ہے چھوڑ دینا ہے اس کو راہ دینا ہے تو مٹا اسے چمچ تو مٹ یہ اوبلتا رہے اور لسی نیچے بیٹھتی جائے یہ ساتھ تھوڑی تھوڑی دائی گیا ہے اس کو بھی آشتہ ہستہ خاتم مانتا کہ نظار کرتے ہیں اور گھیہ تقریباً وہ جو لسی اداندار ہو گئی ہے ہمارے گھی سے جو لسی تھی اب ختم ہو گئی ہے اب ہم اس کو نیچے رکھتے ہیں ٹھنڈ ہونے کے لئے جب ٹھنڈ ہو جائے گا کسی برتن میں اس کو الیادہ کرتے ہیں رسی اور گھیہ کو الیادہ کرنا ہے کیہ ہمارے ٹھنڈ ہو گئے اب ہم گھیہ کو ڈبے میں ڈالیں گے کیہ کو ٹھنڈ کی ہے تاکہ جو ڈبے یہ خراب نہ ہو جائے جو گھیہ ڈبے میں ڈالتے ہیں کیہ ہم نے نکال لیا ہے ہم دوبارہ دوبارہ اوپر رکھ دیا ہے جو باقی گھیہ وہ بھی اس میں سے نکل آئے تھوڑا بیٹ کرتے ہیں کیہ ہم نے نکال لیا ہے اور جیسے گھی اس میں آگئے ساڑھ چار کلو کیہ نکل ہے دس کلو سے اور یہ جو آٹا ہے وہ الیادہ ہو گیا یہ پراس آٹا ڈالنے سے کیہ کیسے کی جاتی ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہے جیسے کہ اب یہ صاف ہو اس کو آپ حلوہ بنا کے کھا بھی سکتے ہیں جیسے کہ پرانے زمانوں سے اب تک چلتا آ رہا ہے اگر صاف ہو تو گندی نہ ہو خراب نہ ہو جیسے کہ اس میں ویرس وغیرہ آجاتے ہیں پھوندی لگ جاتی ہے پھوندی والی نہ ہو اگر صاف ہو تو آپ اس کھالوہ بنا کے کھا سکتے ہیں اچھا ہوتا ہے مجھ کو یہ اجازت ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور بل ایکن کو پریس کریں کہ میری اندھا آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ